دوستو میں ہوں آسا موجہ اور آج ایک نئی انفارمیٹر ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے گرڈر کے لے اٹھ کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ کس طرح اس کی بیڈر بناتے ہیں اور اس کی ہم لوگ کیسے لین کرتے ہیں تو لین کے بعد پھر ہم لوگ اس کا سٹارٹر پڑتے ہیں تو سٹارٹر کے میں نے آپ کو بتایا تھے کہ دس سینٹی کے ہم لوگ انہیں سٹارٹر اس کا بھرا بقیادہ چینل لگا کے اس کو گنیے میں کر کے اس کا بقیادہ لے اٹھ کر کے ٹھیک ہے دوستو تو وہ کیوں ہوتا ہے کہ تاکہ ہماری جو شیٹرنگ ہے وہ پورے اینگل میں لگ جائے ابھی نیکسٹ اس کا ہمارا کیا پراسس ہے تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا ہم لوگ سٹارٹر بڑھتے ہیں سٹارٹر بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ساری شیٹرنگ زیرو لگ جائے تو اس کے بعد ہم لوگ انہیں اس کے لے اٹھ کرنا ہے تو لے اٹھ کرنے سے پہلے ہم لوگ اس کی ڈرائنگ دیکھیں گے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارا 23.506 میٹر کا گڑھر ہے اس کی ٹوٹل یہ لیندھ ہے تو ہم لوگ اس کا لے اٹھ کرتے ہیں یہ اس کا ہاف لیندھ ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی سب سے پہلے ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم لوگ انہیں بیڈر بنائے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اس کی سنٹرلائن لگائیں گے کیونکہ کوئی بھی لے اٹھ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ سنٹرلائن سے ہم لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو ابھی کیا کرنا ہے کہ ہماری یہ ٹوٹل ساٹھ سینٹی کی یہ ہے اس کی جو ویٹھت ہے نیچے سے گڑھر کی تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کی سنٹرلائن لیں گے سنٹرلائن ہم لوگ کیسے لیتے ہیں کہ آپ نے انچی ٹیپ کی مدد کے ساتھ انچی ٹیپ کی مدد کے ساتھ آپ نے پروٹلس کی دیکھنی ہے یہ دیکھے ساٹھ سینٹی ہے تو اس کا آپ نے آف لینا ہے آف اس کا تیس سینٹی آگے ہم لوگوں نے یہاں پہ پوائنٹ لگا دیا ہے سیم اسی طرح پرلی سہیڈ ہے اس پہ بھی ہم لوگ بالکل سیم یہی کام کریں گے وہاں پہ بھی ہم لوگ اس کا ایسی طرح کسے سنٹرل نکال کے پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے اس کی دوری لگائیں گے فش دوری فش وائر پرلی سہیڈ بھی بھی سی طرح اس کا سینٹر نکال کے ہم لوگ اس کی فش وائر لگائیں گے اور اس کی مدد سے ہم لوگ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اس طرح کی پوائنٹنگ کر دیں گے پھر بعد میں رنگ دوری کی مدد سے ہم لوگ اس کا سینٹرل لگا لیں گے تھرو آؤٹ ٹھیک ہے دوستو سمجھیں کہ یہ سارا تھرو آؤٹ ہی اس کا یہ سینٹرلائن ہم لوگوں نے لگا دی ہے صحیح ہے ابھی اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ہم لوگوں نے کون سے لے اڑ کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ جو سمجھیں بوٹل ٹائپ بنی ہوئی ہے تو اس کو ہم لوگوں نے کیسے کرنا ہے اس کا لے اڑ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ساراٹھ سینٹی ہے اور یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک اشاریہ ستر ستر سو ایم ایم یعنی ایک میٹر ستر سینٹی یہ بالکل سٹیٹ ہے اس کے بعد یہ جو ایریہ ہے یہ اس کے ویریز کے ایریہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے ٹیپر کرنا ہے ٹیپر ہم لوگوں نے کتنے ڈسنس میں کرنا ہے یہ کرنا ہے آٹھ سو میں ٹھیک ہے تو ابھی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے الائن مٹ اپنی کنٹرول کرنی ہے اس کے لیے ہم لوگ اس کا گنیاں نکالتے ہوتے ہیں تو پیچھے آتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ایک چیز کا آپ نے اور خیال کرنا ہے کہ ایک چیز کا آپ نے اور خیال کرنا ہے کہ آپ کا جو ٹوٹل گارڈر کی لیندھ ہے وہ ہے تئیس اشاریہ پائچ سو چھے تو آپ نے اس کو آف سیٹ دینا ہے ہم لوگوں نے اس کا جو چینل بھر ہے ٹوٹل وہ بھر ہے چوبیس میٹر کا چوبیس میٹر کا اس لیے بھر ہے کہ تاکہ دونوں سیڈوں سے اس کا آف سیٹ آ جائے اور اس کی شٹرنگ آسانی سے لگ سکے تو ابھی ہم لوگوں نے آف سیٹ کو پراپر بھی کرنا ہے اور بیسکلی ہم لوگوں نے یہ اپنی لین کنٹرول کر کے گنیے میں لگانی ہے یہ جو لین ہے آف سیٹ کی تو اس کے طریقہ کار کیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ لین تھرو آٹ لگا لی ہے تو ابھی یہاں سے یہاں سے ہم لوگ تیس سینڈی پہ اسی لین کی اوپر ہم لوگوں نے یہ نشان لگایا ٹھیک ہے ابھی یہ نشان لگا لیا تیس سینڈی کا یہ بھی تیس ہے تو ابھی آپ اگر اس کا گنیے نکالتے ہیں تو اس کا گنیے نکلتا ہے پوائنٹ تیس کا سکیر جمعہ پوائنٹ تیس کا سکیر انڈر اوٹ آنسر اس کو کریں گے تو یہ پوائنٹ چار سو چوبیس یعنی بیالیس سینٹی اور چار میلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گنیہ یہ بیالیس سینٹی اور چار میلی ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ چالیس اکتالیس بیالیس اور یہ چار میلی یہ سمجھے اس کا ہمارا یہ پوائنٹ بن گیا ٹھیک ہے دوستو تو اس کے مطابق ہم لوگوں نے یہاں پہ نشان لگا لیا ہے اسی طریقے سے ہم لوگوں نے یہاں پہ نشان لگا لیا ہے اس کو ہم لوگوں نے سیدھے کر دیا ٹھیک ہے ابھی ہماری یہ ہماری ایک لائن لگی ہے ابھی اس لائن کی مدد سے باقی ہم لوگ لے اٹھ کرتے ہیں ابھی یہاں سے ایک اشاریہ ستر ہمیں سٹریٹ ڈسٹنس بتا رہا ہے تو سمجھیں ہم لوگوں نے وہاں سے اس کے زیرو پہ رکھیں یہاں تک لے جائیں ابھی دیکھیں ہم لوگ یہاں تک ہم لوگوں نے ایک اشاریہ ستر پورا کر لیا ہے یعنی یہ جو چیز ہے ہم لوگوں نے سٹریٹ یہ جو چیز ہے ہم لوگوں نے سٹریٹ جو تھی ایک اشاریہ ستر وہ ہم لوگ نے یہاں پہ اگزیکیوٹ کر دی ہے سیم ہم لوگ اس سائٹ پہ بھی یہی پراسس کریں گے یہاں پہ بھی ہم لوگ ایک ستر پورا کریں گے ٹھیک ہے دوستو ابھی اس ایک ستر کے بعد کیا ہے ایک ستر کے بعد ہمارا ہے آٹھ سو ایم ایم تو اسی جگہ سے اس جگہ سے ہم لوگ آٹھ سو پہ وہ پوائنٹ لگا لیں گے اوکے اور 800 پہ ہم لوگ اس سائٹ پہ بھی پوائنٹ لگا لیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ بھی پوائنٹ لگا گیا ابھی ان دونوں پوائنٹوں کی مدد سے یہاں پہ دوری رکھ کے یہاں پہ دوری رکھ کے ہم لوگ اس کو ایک لائن میں کر لیں گے اس کے بعد ابھی ہماری ڈرینگ کیا بتا رہی ہے ہماری ڈرینگ یہ بتا رہی ہے کہ اس نے یہاں سے ٹیپر ہونے ہے تو یہ جو جگہ ہے یہ آپ دیکھیں یہ دو سو ایم ایم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سینٹر سے دس سینٹی ادھر نشان لگنے ہیں اور دس سینٹی ادھر تو الائنمنٹ کے لئے ہم لوگوں نے یہ نشان لگا دی ہیں ادھر آپ دوری کی مدد سے رکھ کے اور بعد میں ہچی ٹیپ کی مدد سے آپ نے دس سینٹی ادھر دس سینٹی ادھر اٹھا لیں اس کو یہاں پہ دو نشان لگا دیئے یہاں پہ ہم لوگوں نے رنگ دوری آپ نے لگا دی ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں نے رنگ ڈوری کی مدد سے یہ اس کو لے اٹھ کر دیا اور اس کو کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہماری بوتل طائب بن گئی ہے ابھی سیم سیم دوسرے ایچ پی بھی بنانی ہے ابھی اس کے بعد ایک اور بڑی اہم چیز ہے ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ ہم لوگوں نے یعنی ٹوٹل ہمارے گرڈر کی جو لیندھ ہے وہ 23.506 ہے تو اس کا جو ہاف سٹرکچر ہوتا ہے سیم اسی کا میرر ہوتا ہے یعنی جس کا ہاف سٹرکچر ہے کتنے ایک ایک اشاریہ سوری 11.753 میٹر تو سیم اس کا دوسری سیٹ پہ بھی اتنا سٹرکچر ہوتا ہے ابھی ہم لوگوں نے یہ سنٹر لین لگا دی ہے اس کی سنٹر لین یہ لگانی ضروری ہے یعنی 11.750 پہ ہم لوگوں نے یہ پوائنٹ لگا دی ہے پیتے کی مدد سے یہ پوائنٹ لگا کے یہ لگا کے اس کا نہ ہاف لگا دی ہے ابھی سمجھیں یہ جو سٹرکچر بننا ہے سیم سٹرکچر اس کا اس سیٹ پہ بھی ہو جائے گا تو یہ اس کا ہے سنٹر باقی یہ جس کی جتنی بھی سنٹر لین ہے وہ ہم لوگ اس طریقے سے اس کی لگا دیتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں یہاں پہ دیکھیں آپ لوگوں نے اس سیٹ پہ بھی سیم اسی طرح کی بوتل بنائی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں پیچھے آئیں تھوڑا سا ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ اس نے آئر ڈیاں دی ہوئی ہیں اس کی تو یہ آئر ڈیاں ہم لوگوں نے لگانی کیسے ہیں کہ یعنی ٹوٹل جو ہماری لینٹ ہے ابھی اس گیڑر کی اس نے آف لینٹ یہاں پہ شوک کی ہوئی ہے تو اس کو ہم لوگ ڈسٹنس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اتنے نمبرز پہ تو یہ دس آئر ڈیاں لگی ہیں تو ٹوٹلی ہمارے گیار اشاریہ ساسو تریپن تو اس کو ہم لوگ تقسیم دس کریں گے ڈیوائیڈ بائی ٹین کر کے تو ہم لوگ اس کو پوائنٹ لگا دیں گے اس طریقے سے کہ ہم لوگ بعد میں اس کو جو سٹیل فکسر نے جو اپنا سٹیل وغیرہ رینفورس پوائنٹ کا کام ہے وہ اسی لیوڈ کی اوپر کرنا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس لیوڈ کے بعد آپ کو آسانی سے سمجھا جائے گی کہ ہم لوگ اپنے گڑر کا کیسے لیوڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے جو نیکسٹ پراسس ہے کہ ہم لوگ رینفورسمنٹ کے بعد ہم لوگ اس کی شٹرنگ کیسے لگاتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ